موسیقی ٹرمپ کے کشمیر مسئلے پر مسالحہ ہاتھکار بننے راج سباک کونج وزیراعظم نے کبھی امریکی صدر سے کوئی مدد طلب نہیں کی وزیر خارجہ کی وضاحت کناٹک اسمبلی میں طاقت کے لئے مباحث جاری آج شام خطعی طور پر رائے دہی کے لئے سپیکر کا اعلان چھوٹے بیپاریوں کو مالی تعاون فراہم کرنے مرکز کے اقدامات تاجروں کو کم از کم تین ہزار روپیے ماہانہ پینشن کی ادائیگی کے لئے حکومت کی جانب سے جیو جاری اور ہر گھر جل اسکیم کے لئے ریاستوں کو پچاس فیصد رقم مختص خوامی دہی زمانت روزگار اسکیم پر نظرستانی کے لئے غور خوص آراب میں ہوں محمد رفی اور اب تفصیل لوگ صبح میں وقف سوالات کا پروگرام پورا من طور پر جاری ہے مرکزی وزیر افضائش مرویشیان گریراز سنگھ نے حکومت کی جانب سے مرویشیان کی اسکیم پر ارکان پارلیمنٹ کے سوالات کا اتمنان بخش جواب دیا انہوں نے کہا کہ فی الحال ملک میں نو کروڑ چالیس لاک مرویشیان کی افضائش کے لئے توجہ مبزول کی جا رہی ہے گوشتہ پانچ برسوں کے دوران پچاس ملین ٹن دودھ حاصل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ زراعت کے فروغ کے لئے موڈی حکومت کسانوں کو کئی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیلئے گوکل مشن کی طرح کئیسکی میں روبا ملائی جا رہی ہیں راج سبا کے صدر نشین ونکا این ایڈو نے ایوان کے آغاز کے ساتھ ہندوستانی کھلاڑی ہمہ داس کو راج سبا کی جانب سے مبارک بات پیش کی ہمہ داس نے نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے پانچ گولڈ میڈلز حاصل کی اس موقع پر مبارک بات پیش کرنے کے بعد اپوزیشن نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمٹ کی جانب سے مسالحت کار بننی کی پیشکش کو زیر بحث لیا کانگریسر کان آنن شرمہ سی پی آئی رکون ڈی راجہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے صدر امریکہ دونالڈ ٹرمٹ سے ملاقات کرتے ہوئے کشمیر تنازع پر مداخلت کی خواہش کی ہے جو غلط ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے بابین کشمیر کے تعلق سے بھی تعلقات کشدہ ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے موڈی کی جانب سے پیشکش کا دعویٰ کیا ہے جس کی وزیراعظم موڈی کو وضاحت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نردر موڈی اور وزیر خارجہ جائشنکر نے کب ٹرمپ سے ملاقات کر کے کشمیر تنازع پر مسالحہ کار بننے کا رول ادا کرنے کی خواہش کی دین ارکان نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرنی کے لیے کسی مسالحہ کار کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی کے وجہ سے باتچیت کی رہا ہموار نہیں ہو سکتی مجھے پاکستان کے لیے کسی مسئلہ حل کرنے کی امریکی صدر نردر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسالحہ کار بننے کی پیشکش کی ہے صدر ٹرمپ نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم نردر موڈی نے بھی ان سے مسئلہ کشمیر کے ایک سوئی میں مدد کی خواہش کی ہے لیکن ہندوستان نے کہا کہ کشمیر ایک باہمی مسئلہ ہے اور اس پر کسی تیسرے رفیق کا کوئی رول نہیں ہو سکتا ٹرمپ نے عمران خان سے کہا کہ وہ اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ مسالحہ کار بننا پسند کریں گے وہ مدد کیلئے تیار ہیں بشرتے کے دونوں ممالک ان سے خواہش کریں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان شاندار ممالک ہیں اور دونوں ممالک کی خیادت بھی سمجھدار ہیں تاہم وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں اگر دونوں ہی ممالک چاہیں تو میں مسالحہ تی رول ادا کرنی کے لئے تیار ہوں ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے بہترین تعلقات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کچھ کشیدہ ہو سکتے ہیں کشیدگی زیادہ ہو لیکن ہم ہندوستان سے بات کریں گے یہ آج ہماری باتچیت کا ایک بڑا حصہ ہوگا ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کے لئے کوشش کرنی کی ضرورت ہے اور ہم ہندوستان کے علاوہ افغانستان کے تعلق سے بھی بات چیت کریں گے عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے یہ پیشکش ایک اچھی بات ہے کرناٹک میں آلہ ستہی ڈراما جاری ہے اسپیکر نے ہدایت دی کہ آج کسی صورت بھی باغی ارکان اسمبلی کو حاضر ہونا چاہیے اس سے قبل چار ہفتے پہلے اسپیکر نے انہیں ایک مکتوب روانہ کیا تھا باغی ارکان کو ممبئی کی ایک ہوتل میں رکھا گیا ہے اسپیکر نے باغی ارکان اسمبلی سے کہا کہ وہ آج کسی صورت ان سے ملاخت کریں گوشتہ جمعہ کو اسمبلی میں اعتماد پر مباحث کا آغاز ہوا تھا اور چار دن گزر جانے کے باوجود بھی رائے دہی نہ ہو سکی اور مسلسل ایوان کے اجلاس ملتوی ہو رہے ہیں پیر کو بھی دیڑھ گھنٹے تک اسمبلی میں مباحث ہوئے اس کے بعد التوہ عمل میں آیا اسپیکر رمیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ آج شام چار بجے صورتحال سامنے آئے گی اب تک دو مرتبہ کمار اسمومی حکومت کے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی رولنگ کے مطابق مصطفی ہونے والے ارکان اسمبلی کو ایوان میں حاضر ہونے کے ہدایت دی گئی ہے اسپیکر نے پارٹی کو ویب جاری کرنے ممبئی میں موجود باغی ارکان اسمبلی کو طلب کرنے کے ہدایت دی ہے کانگرس اور جی ڈی ایس نے آج ارکان اسمبلی کا ایوان میں حاضر ہونے کیلئے ایک مکتوب روانہ کیا ہے اسپیکر نے دوسری جانب استفعوں کی تفصیلات کے ساتھ آج حاضر ہونے نوٹیز جاری کی ہے پندرہ باغی ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ دو آزاد ارکان اسمبلی بھی ہیں جنہیں ایوان میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے مرکزی حکومت نے ہر گھر جل کے تحت ہر ریاستی حکومت کو دوہزار چوبیس تک پینے کا پانی فراہم کرنے ایک سکیم بزا کی ہے اس سکیم پر عمل آوری کے لیے پانس سال میں تین لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپیے خرچ کیے جائیں گے جن میں سے ایک لاکھ سی ہزار کروڑ روپیے ریاستی حکومتوں کو برداشت کرنا ہوگا مرکزی حکومت نے کہا کہ مرکز اور ریاست اس سکیم پر پچاس پچاس فیصد خرچ کریں گے البتہ مرکز آٹھ شمالی ریاستوں اور تین زیر انتظام ریاستوں کو نبت فیصیت مالیہ فراہم کرے گا ریاستی حکومت نے یہاں قوم دے ہی زمانت روزگار اسکیم کے تحت یہ رقم منظور کی ہے مرکزی حکومت نے ملک کے دو سو چھپن ازلہ میں پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے ریاستوں کو اجازت دے دی ہے مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ پینے کا پانی فراہم کرنے کے اہد کی پابند ہے اس سلسلے میں گوشتہ جنوری میں سپریم کورٹ کی اجازت سے چوپن ہزار کروڑ روپیئے اس اسکیم کے اہد منظور کیے گئے تھے مرکزی حکومت ملک بھر میں ایک ہی نیٹ امتحان منقض کرنے کا عزم رکھتی ہے خومی تعلیمی کونسل نے خومی تعلیمی کمیشن قائم کر کے اس پر آنے والے تین سال میں امتحان منقض کرنے کے لیے ہدایت دی ہے مرکزی وزر سہیت ہرش وردن نے لوگ سب ہمیں بتایا کہ قومی تعلیمی کمیشن بل پیش کیا جائے گا نئے بل کے مطابق ایم بی بی ایس اور پی جی کال جس میں پچاس فیسد نشیس نے حکومت کی جانب سے مقتص کی جائیں گی ملک بھر میں موجود ایم بی بی ایس کے طلبہ آئندہ سال امتحان دے سکیں گے جن میں پی جی بھی شامل کرنے کا امکان ہے مرکزی شعبہ مزدور نے چھوٹے بیپاریوں کے لیے پینشن اسکیم کا آغاز کیا ہے اس سلسلے میں ایک جیو جاری کیا گیا ہے اس اسکیم کے تحت لائی سی کے ذریعے پینشن پر آہم کیا جائے گا ملک بھر میں مرکزی الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی شعبہ کے ذریعے جاری ساڑھے تین لاکھ کامن سرویس سنٹرس میں یہ اسکیم روبا ملائی جائے گی دیڑھ کروڑ کی مجموعی تجارات کرنے والوں کے لیے اسکیم روبا ملائی جائے گی حکومت پینشن اسکیم کے تحت خست کے مطابق اپنی جانب سے نفذ رقم جمع کرے گی ساٹھ سال کی عمر کے تاجیروں کو ماہانہ تین ہزار روپیہ پینشن دیا جائے گا اس اسکیم کے تحت دس برس کے اندر پوری رقم سیونگ بینکز کھاتے کی شرحہ کے مطابق جمع کی جائے گی اور دس سال بعد سود کو پینشن فنڈ میں جمع کیا جائے گا ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک قانون میں دوسرے قانون کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ نے رم منزل میں اسمبل امارت کی تعمیر سے مطالق حکومت کے فیصلے پر داخل کردہ ایک درخواست میں یہ بات کہی ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ ہیدرواد اربن ڈیولوپنٹ کے خائدے تیرہ کے تحت جیو ایک سو تیرہ سی جاری کیا گیا تھا ہائی کورٹ نے اس تعلق سے سوال کیا کہ کسی طرح کہیں بھی خائدہ تیرہ نافذ نہیں کیا جا سکتا چیف جیسٹریس جیسٹریس آرین چوہان جیسٹریس شمی مقتر پر مشتمع لیگمیچ نے کہا کہ ماسٹر پلان میں ایسی صورتحال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایڈوکیٹ جنرل رام چندر راؤ نے کہا کہ اقتدار پر رہنے کوئی بھی منمانی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا عدالت نے کہا کہ انیس سو ساٹھ کے خانون کے مطابق موجودہ امارتوں میں کوئی نقص نہیں ہے دوہزار سترہ میں تیلنگانہ حکومت نئی امارتیں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہیدر آباد اربن ڈیولیپنٹ ایتھاریٹی کے خائدہ تیرہ کے تاعت ریاستی حکومت نے موجودہ امارتوں کو مسترد کرتے ہوئے کسی طرح نئی امارتوں کی تعمیر کا فیصلہ کر سکتی ہے پیش ہے مقتصر مگر اہم خبریں محکومت نے کہا کہ ریتو بیمائی سکیم کے تحت ابتدائی خص سالانہ سات سو پچاس کرو روپیے ہی موجود رہے گی کسان کو کسی بھی صورت میں فوت ہونے پر پانچ لاکھ روپیے اس کے پس مندگان کو دیے جائیں گے ایسے کسان جن کی عمر اٹھارہ اور انسٹھ سال کے درمیان ہو انہیں اس سکیم سے فائدہ ہوگا بریٹش کانسل سرکاری مدارس میں انگریزی تعلیم کے لیے ٹیچس کا تقرور کرنے آ گیا یہ ہم اس سلسلے میں ریاستی وزیر تعلیم جگدیش ریٹی نے تعلیمی کانسل اور بریٹش کانسل کے ساتھ ایک اجلاس منقد کیا حکومت پانچ اور چھے اگست کو انگلستان سے تعلق رکھنے والے پندرہ آساتیزہ کا سرکاری مدارس میں تقرور کرے گی ریاستی وزیر اید ایکر راؤ نے کہا کہ حریدہ حرم میں سالینے والے ہر دیہات کو پانچ سے دس اکر تک زمین انام میں دی جائے گی ریاستی وزیر نے میرچل کے قریب آقے گونڈلا پویا میں آکسیجن پارک کا افتتہہ انجام دیا انہیں نے کہا کہ ہر دیہات اور ہر منڈل میں پارک خائم کیے جائیں گے ٹی آر ایس کی کارگزار صدر کیٹی آر نے ٹویٹر پر تلنگان آوام سے اپیل کی کہ وہ ان کے یوم پدائش کے موقع پر ہورڈنگز نہ لگائیں اور گلدستے بھی پیش نہ کریں انہوں نے کہا کہ یہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائیں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ گویشتہ مہینے میں تلنگان آوامے گروپ ٹو کے امتحانات کو جوکاں ٹو برخرا رکھا جائے گا ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی رولنگ پر درخواست گزار کو یہ جواب دیا کہ حکومت اس سلسلے میں تازہ احکامات جاری کرے پروفیسر جویشنکر تلنگانہ زرعی انیورسٹی میں بی ایس سی آنورس کے لیے آن لائن درخواست نے دی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں جاریہ مہا کی چھپیس تاریخ کو کون سلیم نقط کی جائے گی انیورسٹی کا ریجسٹر اور ڈاکٹر سودھر کمار نے یہ بات بتائی آنڈر پردیش اسمبلی نے کم از کم پچھتر فیصد ملازمین کو مقامی طور پر مقرد کرنے کا فائز لیا کیا ہیم اگر ضرورت ہو تو ملازمین کا اندرون تین برس ان کے آبائی مقام پر تباد لکھیا جا سکتا ہے ریاستی حج کمیٹی نے تلنگانہ سے حج دوہزار انیس کو جانے والے آزمین حج کے لیے تیاروں کے آخواد کا شیڈیول جاری کر دیا ہے ریاست سے جملہ پندرہ تیاروں کے ذریعے آزمین حج اس ماہ کی چھپیس سے تیس تاریخ تک شمساباد تیرانگہ سے روانہ ہوں گے حج کمیٹی کے ذریعے جاریہ سال پانچ ہزار چھس سو پچھسی فرزندان توحید حج کے لیے روانہ ہوں گے آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر ٹرمپ کے کشمیر مسئلے پر مسالحہ ہاتھکار بننے راج سبا میں کونج وزیراعظم نے کبھی امریکی صدر سے کوئی مدد طلب نہیں کی وزیر خارجہ کی وضاحت کناٹک اسمبلی میں طاقت کے لیے مباحث جاری آج شام خطعی طور پر رائے دہی کے لیے سپیکر کا اعلان چھوٹے بیپاریوں کو مالی تعاون پر آہم کرنے مرکز کے اقدامات تاجروں کو کم اس کم تین ہزار روپیے ماہانہ پنشن کے ادائیگی کے لیے حکومت کی جانب سے جیو جاری اور ہر گھر جل اسکیم کے لیے ریاستوں کو پچاس فیصد رقم مختص خامدہ ہی زمانت روزگار اسکیم پر نظرستانی کے لیے غرخوس